اس دور میں بھی آپ سمجھتے ہیں کہ اتنی صدیاں بیچ چکی ہیں لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ ہمارے پاس بھی ایسی جگہیں ہیں آج بھی کائنات میں جہاں پر قبیلوں کا برادریوں کا بہت بڑا رواج ہے اور لوگ اس پہ they very strictly believe in that اس دور میں تو یہ سلسلہ یہ طریقہ اکار انسانوں کے رہنے کا اور معاشرے کا بہت ہی مختلف تھا اب قریش نے جب دیکھا کہ وہ دو مرتبہ وفد لے کے جا چکے ہیں لیکن اس کا اثر ابو طالب پہ کچھ نہیں ہوا تو انہوں نے کیا کیا انہوں نے ایک اور طریقہ استعمال کیا کہ ذات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو they started humiliating him انہوں نے ہر جگہ ان کی تضحیق کرنا شروع کر دی تضحیق کرنے سے مراد یہ ہے کہ ان کو یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ he is not mentally and physically an normal man یہ ایک طرف تو گفتگو کے ذریعے لفظوں کو استعمال کر کے یہ ساری باتیں کی آپ کو humiliate کیا آپ کا تمسخر اڑایا اور دوسری جانب آپ کو جسمانی طور پر بھی یعنی فیسیکلی بھی تکلیف دی both the things come in it they psychologically humiliated him and they physically also tortured him wherever whenever they found the occasion they did not leave it go like that they did not let it go free but make sure that they harm the prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم one way or the other یا ان کی تضحیق کریں یہ دو لفظ آپ بہت اچھے تیقے سے یاد رکھ لیجئے گا کہ torture اور humiliation تضحیق اور جسمانی عذیت بدنصیبی کی بات ایک اور یہ بھی تھی کہ ذات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمسائیگان میں جو کفار تھے وہ سارے کے سارے بہت امیر تھے وہ روحساں میں بھی شامل ہوتے تھے اور شرفاں میں بھی شامل ہوتے تھے اور عمراء میں بھی شامل ہوتے تھے اس دور کے معاشرے میں جن میں ابو جہل جیسی شخصیت بھی تھی ابو لہب جیسا شخص بھی تھا اسواس بن غوث بھی تھا ولید بن مغیرہ بھی تھا امیہ بن خلف بھی تھا نصر بن حارس بھی تھا محمد ممباح بن حجاج بھی تھا اقوہ بن عبی بھی تھا مویت بھی تھا اور حکم بن ابی الاس بھی تھا اب یہ وہ شخصیات ہیں جن کے غلام بھی تھے اور جو جو چاہتے وہ کروا سکتے تھے اور لوگ ان کی بات کو مانتے تھے وہ ایک طرف تو قریش کے سب سے بڑے لیڈر بھی تھے اور دوسری طرف ذات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے بڑے دشمن بھی وہی تھے لہٰذا انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تبلیغ سے باز رکھنے کے لیے کوئی معمولی سی کوشش بھی باقی نہیں بچا رکھی جو کچھ وہ کر سکتے تھے انہوں نے جسمانی اور ذہنی طور پر معاشرتی طور پر معاشی طور پر کیا موسیقی